گاندھی جینے چرکے سے کیسے بھگایا انگریجوں کو بات بریٹیس حکومت کے سمیے کی ہے تب پورے بھارت میں آزادی کی لہر دور رہی تھی بچہ بچہ آزادی پانے کے لیے انقلاب کا نعرہ لگا رہے تھے بھگتسین، راجگرو اور سخدیو پکڑے جانے کے بعد ان کی فانسی ہو چکی تھی چندر سیکھر آزاد بھی شہید ہو چکے تھے اور صبح چندر بوس دیش چھوڑ کر جاپان میں جب اپنی آزاد ہند فوج کی سینہ بنا رہے تھے تب چاروں طرف انگریجوں کا قرورتہ بڑھ گیا تھا انگریج عورتوں بوڑھوں اور بچوں پر اتیچار کر رہے تھے تب ایسی استھیتی میں گاندھی جی سامنے آئے اور لوگ ان کے اس نئے رکھ کو دیکھ کر سبھی حیران تھے چاروں طرف بس ایک ہی نام پہنچ رہا تھا پھر گاندھی جی اپنے چرکے کے مادھیم سے انگریجوں کو خدیرنا شروع کر دیا گاندھی جی کے چرکے کا ایسا رود روپ دیکھ کر انگریج ڈر گئے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے چرکہ اب بھی اپنی کتی نے تھا گاندھی جی نے اپنے چرکے کو اور تیج کر دیا یہ دیکھ کر انگریج بھارت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور بھاگنے لگے گاندھی جی کا چرکہ بہت تیجی سے کھن رہا تھا اور انگریج اپنی چان پچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کچھ ہوا میں اُڑ جاتے تو کچھ گرتے پڑھتے بھاگتے اس طرح گاندھی جی نے سبھی انگریجوں کو بھارت سے خدیر دیا اور اس طرح بھارت انگریجوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آجاد ہو گیا موسیقی موسیقی